اینیملز کی گروپ میں ان کے سٹیٹس کے متعدد جیسے آپ کے پاس کوئی قبیلہ ہوتا ہے کسی قبیلے کا سردار ہوتا ہے تو اس سردار جو ہوتا ہے وہ پوری کی پورے قبیلے پر ڈومینٹ ہوتا ہے اسی طرح ڈومیننس کا فنومنہ آپ کے پاس اینیملز میں بھی موجود ہے اس میں کوئی ایک اینیمل کسی خاص گروپ میں جو ہوتا ہے سٹیٹس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے تو سب کے اوپر ڈومینیٹ کیا جاتا ہے ڈومینیٹ کا مطلب کیا کہ مطلب اس کی بات بھی مانی جاتی ہے جو بھی ریسورسز نیٹرول اویلیبل ہیں جو کہ میٹنگ کے لیے ہے یا فوڈ ہے یا شیلٹر ہے جو بھی چیزیں اس کو سب سے پہلے اویلیبل ہو کیونکہ وہ سب پر ڈومینیٹ ہو گئی تو یہ تو اس کی سب سے پہلی ڈیفینیشن ہو گئی کہ اینیملز کی ارینجمنٹ گروپ میں ان کے سٹیٹس کے اکارڈنگ اس کو بھی ہم ڈومیننس کہتے ہیں اب اس کے علاوہ ہم ڈومیننس اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب ایک انڈیویجول ایک انڈیویجول آپ کے پاس dominant ہوگا باقی تمام انڈیویجول پہ group میں ایک انڈیویجول ہے وہ آپ کے پاس dominant ہے باقی تمام انڈیویجول پہ group میں باقی جتنے بھی ہیں ان سب پہ آپ کے پاس ایک انڈیویجول جو ہے تو وہ dominant ہے جیسے آپ commonly لے لے کہ ایک گاؤں ہے اس میں لوگ تو بہت زیادہ ہے یا کوئی بھی آپ کا خاندان ہو تو خاندان میں لوگ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا ایک ہی بڑا ہوتا ہے اسی کی سب بات مانتے اس کی عزت کرتے اسی طرح انڈیویجول میں بھی ہوتا ہے جس سے کہتے ہیں نا کہ شیر جو ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے کیوں because he is this line is dominant over all the other animals ٹھیک ہے تو یہ dominance کا فینومنہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ dominance اس کی یہ ہے یہ تو آپ کے پاس دو ڈیفنیشنز ہو گیا تھرڈ ڈیفنیشن آپ کے پاس کہتی ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک رینک آرڈر ہے ایک ایسا آرڈر جس کی بیس پہ آپ رینکنگ کرتے ہو کسی بھی اینیمل کے گروپ میں آپ کے پاس اس میں برڈز ہو سکتے اس میں ورٹی بریٹس ہو سکتے اس میں سوشل انسیکٹس ہوتے کوئی بھی گروپ ہوتا ہے اس میں جب آپ arrangement کرتے ہو رینکنگ کرتے ہو جسے ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہ سترہ گریٹ پہ یہ اٹھارہ گریٹ پہ اور اس کی بیس پہ اس کو dominant مطلب سوسائٹی میں کانسیڈر کی تو اسی طرح ان کی بھی رینکنگ ہوتی ہے اینیمل کی تو ایک رینک آرڈر ہوتا ہے اینیمل کے گروپ میں جس میں اینیمل کانسیسٹنگ آفر dominant and subordinate اس میں آپ کے پاس رینکنگ آرڈر ہوتا ہے اس میں جو اینیمل ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک dominant ہوتا ہے اور باقی subordinate members ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس بھئی ہو گیا dominant اس کو آپ کانسیڈر کر لے کہ بھئی یہ کوئی بھی اینیمل ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا dominant let's suppose کوئی برڈ ہے یہ dominant ہو گیا آپ کے پاس تو اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی باقی برڈ ہوں گے اسی کے گروپ کے تو وہ سارے کے سارے subordinate کلائیں گے اس کے ماتحت ہے نا وہ یہ سب کے اوپر dominant ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس رینکنگ آرڈر جس میں ایک تو آپ کے پاس اینیمل dominant position پہ ہوگا باقی سارے کے سارے اس کے جو members ہوں گے اسی گروپ کے وہ آپ کے پاس subordinate ہوں گے اب اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ dominance determine کیا چیز کرتے ہیں کونسی چیز ہے کہ جو decide کرتی ہے کہ بھئی یہ والا جو اینیمل ہے یہ dominant ہو گیا اور یہ باقی subordinate ہوں گے تو یہ آپ کے پاس determine ہوتا ہے کہ بھئی کونسا animal dominant ہوگا on the basis of agonistic behavior agonistic behavior کی basis پہ ہی determine کر لیتے ہیں کہ بھئی میں dominant ہوگا تم باقی subordinate ہوگی اینیمل لیکن اتنے سارے کے سارے agonistic behaviors involved ہوں گے لیکن فائٹنگ کے علاوہ فائٹنگ نہیں ہوگی ویسے ہی ڈر آئے گا دھمکائے گا اور مطلب اپنا اپنی power show کرے گا وہ اینیمل تو اس کی وجہ سے باقی سارے اس کے subordinates ہو جائیں گے ٹھیک ہے فائٹنگ کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کے پاس agonistic behavior ہے وہ آپ کے پاس determine کرتے ہیں کہ بھائی یہ اینیمل جو اس نے dominant ہونا ہے باقی کے اوپر اب اس کے آپ کے پاس کچھ فائدے ہیں آہ dominance کے کی کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پاس individuals کی جو aggression ہے وہ کم ہو جاتی ہے individual aggression آپ کے پاس decrease ہو جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے مطلب feeding کی کیس میں mat selection کی کیس میں breeding site selection تو ان سب میں جیسے کہ feeding ہوتی ہے تو ویسے تو سارے کے سارے انیملز آپس میں لڑتے لیکن جب ایک dominant ہے تو بس اس کو سب کچھ مل رہا ہے تو اس کے ساتھ کسی اور نے aggression نہیں کرنی اس کے ساتھ کسی نے لڑنا نہیں ہے میٹنگ کی چوائسز بھی اس کو سب سے پہلے ملیں گی اس میں جھگڑا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی site ہے جو کہ ایسی جگہ جہاں پر رہنا ہے سارے انیمل نے تو سائے breeding site selection mate selection feeding ان سب میں aggression نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جو سب سے مطلب dominance dominate تو وہیں organism ہوگا نا کہ جو سب سے fittest ہے تو یہ آپ کے پاس help کرتا ہے کہ جو resources ہیں وہ سب سے fittest جو organisms ہیں کسی group کے اس کو resources available ہو جائیں ٹھیک ہے تو جب سب سے fittest one کو ملے گی سب سے زیادہ resources تو وہیں اس کو help کرے گا survival میں تو وہیں survive کرے گا تو اس طرح سے جو ہے تو ان کی species کی continuity ہوتی ہے جو ان کے genes ہیں جو کہ fittest organism ہیں وہ ہی carry کر کے آگے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس injury بھی avoid ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ جب aggression ہوتا ہے fighting ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے injuries بھی animals کو ہو جاتی تو اس میں بھی کمی آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو animal کی species ہیں تو ان میں آپ کے پاس social interactions جو ہوتی ہیں members کے درمیان اس group کے وہ اتنی well organized ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس group میں آپ کے پاس aggression بہت زیادہ کم ہوتی ہے animal کے اس group میں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس dominance کیا چیز ہے کہ جب animals کو آپ کے پاس organize کیا جاتا ہے group of animals کو organized کیا جاتا ہے تو کچھ جو members ہوتے ہیں آپ کے پاس اسی group کو ان کو زیادہ resources ملتے ہیں ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے جو ڈھیک ہے جو ہوتا ہے کہ جو ریسورس ہے جیسے آپ کے پاس food ہے mat ہے باقی چیزیں ہیں ان کو کچھ animals جاؤں گے کسی بھی group کے وہ اس طرح سے ان کو organize کیا ہوتا ہے کچھ جگہ پہ کہتے ہیں کہ dominance آپ کے پاس کیا ہے کہ جب group animal کو اس طرح سے organize کیا جاتا ہے کہ کچھ جو member group کے ان کو زیادہ access ملتی ہے resources کی resources کیا ہے matting partner ہے آپ کے پاس food ہے shelter ہے ڈھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو animals آپ کے پاس top پہ ہوتے ہیں تو ان کو سارے کی سارے resources ملتے ہیں ان کو ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں جو top پہ آپ کے پاس animals ہوتے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے dominance hierarchy یا hierarchy بنائی جاتی ہے تو جو آپ کے پاس top animals ہوتے ہیں top والے جو animals ہیں ان کو سارے کے سارے resources زیادہ available ہوں گی لیکن جو animals آپ کے پاس bottom پہ ہیں تو ان کو جو ہے تو کوئی resources نہیں ملتی یا تو وہ بلکل resources deficient ہوں گی یا ان کو بلکل less resources ملیں گے ٹھیک ہے top والوں کو آپ کو access میں ملیں گے زیادہ ملیں گے اور جو bottom پہ آپ کے پاس animals ہوں گے ان کو کم resources ملتے ہیں اب dominance hierarchy جو ہے تو آپ کے پاس جو chickens میں picking order ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس کی example میں آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس chickens میں picking order ہوتا ہے جو chickens جو ہے ایک ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے وہ آپس میں بالکل linear hierarchy جو ہے تو maintain کر لیتے ہیں تو وہ chickens جو کہ سب سے پہلے کھانا اپنے لیے مطلب لے لیتے dominate ہو جاتے ہیں باقی group پہ تو ان کو جو ہے تو وہ dominance مل جاتے ہیں اور باقی جو ہے تو وہ اسی طرح رہ جاتے ہیں ان کو کم ملتا ہے جو dominate ہو جاتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے تو جب ایک مرتبہ ان کی hierarchy maintain ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارے کے سارے chickens ایک دوسرے کے ساتھ peacefully رہتے ہیں ٹھیک ہے peaceful coexistence ہوتی ہے ان کی اور بہت occasionally بہت ہی زیادہ کم ان میں fight دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو dominance کا relationship ہے یا جس طرح group میں آپ کے پاس رہتے ہیں animals تو وہ آپ کے پاس vertebrate group میں بھی ہوتا ہے آپ کے پاس birds میں بھی ہوتا ہے تو vertebrate کے group میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں بھی linear relationship ہوتی ہے triangular form کی relationship بھی ہوتی ہے vertebrates میں اور ان میں linear بھی ہوتی ہے linear تو اسی طرح کی ہوتی ہے اور triangular ایسے ہوتا ہے اس type کی relationship ہوتی ہے جو top پہ آپ کے پاس انہی موز ہوتی ہے ان کو زیادہ resources ملتے ہیں ان کے بعد second کو ملتے ہیں اس کے بعد third کو جو سب سے bottom میں انہی موز آ جاتے ہیں ان کو کوئی بھی resource available نہیں ہوتا اب baboons جو ہے نا تو baboons میں کیا ہوتے ہیں baboons آپ کے پاس vertebrates آپ کے پاس mammals ہیں آپ کے پاس بندر ہیں ایک type کے تو baboons میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے strongest male ہوتا ہے نا تو اس کو سب سے highest rank پہ رکھا جاتا ہے highest rank پہ سب سے strongest male کو baboons میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سب سے older male ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سب پہ dominate ہوتا ہے کچھ میں آپ کے پاس سب سے strongest کو baboons میں رکھا جاتا ہے کچھ میں سب سے older جو mane ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے سب سے top پہ اس کے علاوہ dominance جو ہے نا تو آپ کے پاس animals میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے first chance مل جاتا ہے animals کو کہ وہ first chance میں ان کو food بھی available ہوتا ہے ان کو metting partner بھی available ہوتا ہے اس کے علاوہ nesting choices بھی ہوتی ہیں ان کو سب سے زیادہ جو آپ کے پاس سب سے مطلب dominate animal ہے نا جو سب پہ dominate ہے تو اس کو یہ ساری choices first choice میں مل جاتی ہیں اس کو ہر ایک چیز simply مل جاتی ہے اچھا سب سے پہلے ایک تو animal آپ کے پاس ہو گیا dominate ٹھیک ہے ایک dominate ہو گیا animal اب جو باقی animals ہیں جو کہ subordinate ہیں مطلب جو اس کے ماتحت animals ہیں یعنی consider کہ یہ ایک قبیلہ ہے جس کا head ہے تو جو باقی animals ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا کہ وہ آپ کے پاس subordinate animals ہیں تو جو subordinate animals ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ بلکل sub massive position یا sub massive posture شو کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس dominant animals کے سامنے ہیں تو یہ جو dominant animal ہوتا ہے وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ جاتا ٹھیک ہے وہ کیوں ان کو نقصان نہیں پہنچ جاتا یہ سب massive posture شو کر لے مطلب اس کو شو کر دیتے کہ ہم تمہاری بات مانیں گے اور تمہاری بات چاہت ہمیں قبول ہے اور ہم تمہارے سامنے سر نہیں اٹھائیں گے اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے dominance and subordinate relation monkeys میں ٹھیک ہے کہ monkeys میں کس طرح سے ہوتی ہے relationship dominant اور subordinate میں اس میں males جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ کے پاس organize کیا جاتا ہے dominance میں بھی اور subordinate position میں بھی آپ کے پاس males ہی ہوتے ہیں اب آپ کے پاس monkeys میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے center میں جو ہے نا آپ کے پاس dominant male ہوتا ہے سب سے dominant جو male آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو بلکل center میں رکھا جاتا ہے یہاں side پہ less dominant males کو رکھا جاتا ہے let's suppose یہ less dominant male ہے یہاں بھی less dominant male less dominant male ایسے males جو کہ less dominant ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے تو ان کو sides پہ رکھا جاتا ہے less dominant males کو monkeys میں اور جو سب سے زیادہ dominant male ہوگا اس کو center میں رکھا جاتا ہے اور بلکل جو اس group کی edge ہوتی ہیں نا تو edge پہ سب سے زیادہ جو youngest آپ کے پاس monkeys ہوتے ہیں ان کو edge پہ رکھا جاتا ہے سب سے youngest کو edge پہ رکھا جاتا ہے اب آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس شکاری آ گیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی hunter آ گیا ہے تو کیا ہوگا کوئی بھی intruder آ گیا ہے ان کا جو علاقہ ہے جنگل ہے جہاں بھی یہ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ جو آپ کے پاس edge پہ جو youngest males ہوتے ہیں نا یہ آپ کے پاس کیا کرتے ہیں یہ دیتے ہیں alarm calls alarm calls ٹھیک ہے تو alarm calls کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باقی جو males ہیں وہ سارے کے سارے rush کر جاتے ہیں اور جو intruder ہوتا ہے اس کو attack کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ جو monkeys ہوتے ہیں جتنے بھی یہ male ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس night جو ہے کہاں پہ spend کرتے ہیں trees میں spend کرتے ہیں زیادہ تر اچھا اب اس male کو dominance کس basis پہ دی گئی اس male کو dominance اس basis پہ دی گئی ہے کہ اس کی strength کتنی ہے ایک تو اس کی strength کے basis پہ اس کو dominance دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ability to fight کہ یہ کتنے اچھے سے لڑ سکتا ہے اس میں کتنی fighting ability ہے اس basis پہ بھی اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو آپ کے پاس females ہوتی ہیں نا اس group کی وہ ہمیشہ ہی آپ کے پاس subordinate position میں رہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے پاس generally ہو گیا monkeys کا کہ جو آپ کے پاس females ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہی subordinate کیونکہ وہ weak ہوتی ہیں وہ ہمیشہ subordinate رہیں گی آپ کے پاس males کی males جو ہیں تو females پہ dominant ہوں گے دیکھیں monkeys میں بھی ایسا ہوتا ہے اب اگر کوئی group ہے یا troop ہے آپ کے پاس monkeys کا اور وہ کہیں پہ روانہ ہو رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس case میں کہ آپ کے پاس females اور جو infants ہوتے ہیں ان کو بالکل females کو اور اس کے علاوہ جو infants ہوتے ان کو بالکل group کے center میں رکھا جاتے اور باقی سارے کے سارے males وغیرہ جو ہیں تو اس troop کو surround کرتے اور dominating male اور سارے کے سارے ان کو اس لیے بالکل بیج میں رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی intruder وغیرہ اٹیک کرے بھی تو یہ سیف رہے females اور infants آپ کے پاس سیف رہے اچھا اب آپ کے پاس جو males اور females کی relationship ہے نا وہ کوئی permanent نہیں ہے monkeys میں یہ صرف اور صرف جب females آپ کے پاس اسٹرس میں آ جاتی ہیں تو تب ہی آپ کے پاس ان کا یہ relationship maintain ہوتا ہے ان کا کوئی permanent relationship نہیں ہوتا بس صرف mating کے لئے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اس کے بعد قصہ ختم mating کر کے قصہ ختم ٹھیک ہے تو جو dominant male ہوتا ہے آپ کے پاس وہ large number کی آپ کے پاس let's suppose یہ dominant male ہے تو یہ آپ کے پاس large number کی females کے ساتھ mating کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک dominant male کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بہت زیادہ females کے ساتھ mating کر سکتا ہے اور آپ کے پاس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جو female ہوتی ہے اس نے ایک male monkey کے ساتھ mating کر لی اس کے بعد یہ pass on ہو جاتی ہے دوسرے male monkey کے پاس اور اس کے ساتھ mating کرتی ہے without any conflict یا پھر fight کے کسی بھی fight یا competition کے بغیر ہی ایک monkey سے دوسری monkey کو female pass ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ mating کر لیتی ہے اور dominant male آپ کے پاس large number of females کے ساتھ large proportion of females کے mating کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ racist monkey میں کس طرح سے dominance ہوتی ہے racist وہیں جانا پہچانا پرانا monkey جس کی وجہ سے ارچ فیکٹر بھی آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ racist monkey میں کیسا ہوتا ہے racist monkey میں بھی social organization بلکل baboons کی طرح ہی similar ہوتی ہے similar to baboons اس طرح baboons میں ہیں اسی طرح ان میں بھی بلکل آپ کے پاس ہوگی لیکن جو racist monkey ہیں ان میں کوئی families نہیں ہوتی there are no families اس کے علاوہ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ جو off springs ہوتے ہیں نا کسی بھی female racist monkey کے وہ اپنی mother کے ساتھ close رہتے ہیں off spring remains close to mother ڈھیک ہے mothers کے قریب رہتے ہیں آپ کے پاس off springs اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جس طرح وہاں پہ تھا یہاں پہ بھی جو females اور off springs ہوتے ہیں نا یہ ہی ہیں آپ کے پاس کسی بھی troop کو troop یعنی جب آپ کے پاس کوئی group جا رہا ہوتا ہے ان میں بھی یہ ہی آپ کے پاس group کو lead کریں گے مطلب بلکل سینٹر میں ہوں گے protection کے لئے جو آپ کے پاس سب سے زیادہ most dominant male ہوتا ہے نا ان کے racist monkey کے پورے کے پورے troop میں تو اس کے پاس آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ leader ہوتا ہے وہ leader ہوتا ہے باقی سارے کے سارے جو members ہوتے ہیں وہ اسی کی direction کو follow کرتے ہیں اسی کی بات مانتے ہیں جتنا بھی troop ہوتا ہے اس monkey کے پاس ساری کی ساری veto power ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو dominant monkey ہوگا اسی کے پاس ساری کی ساری veto power ہوگی اس کے علاوہ ان میں grooming behavior بھی کافی commonly دیکھا گیا ہے جو کہ male اور female grooming behavior کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس racist monkey میں دیکھا گیا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ chimpanzees میں کس طرح سے آپ کے پاس dominance ہوتی ہے ٹھیک ہے chimpanzees میں اس طرح سے ہے کہ یہ آپ کے پاس کسی بھی permanent group یا troop میں نہیں اچھا یہ آپ کے پاس کیا کرتے ہیں آپ کے پاس temporary groups بناتے ہیں اور انہیں اور انہیں temporary groups میں یہ آپ کے پاس walk کرتے ہیں کہ square miles اور یہ جو ان کے grouping ہوتی ہے یہ آپ کے پاس several hearts سے لے کے several days تک last کر سکتی ہے اچھا اب اس group میں ہوتا کون کون ہے اس group میں آپ کے پاس سارے کے سارے یا تو کسی group میں آپ کے پاس سارے کے سارے میلز ہوں گے یا پھر ساری کے ساری females ہوں گی اور اس کے علاوہ adult females اور ان کے infants ہوں گے یا پھر male اور female کی combination ہو گیا آپ کے پاس اب جو آپ کے پاس chimpanzees کا group ہے اس میں یہ سب بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے کسی بھی troop میں کسی بھی group میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس mother اور infants جو ہوتے ہیں وہ اس میں بھی close رہیں گے اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس dominance جو ہے تو وہ آپ کے پاس honey bees میں کافی اچھے سے دیکھی گئی ہے queen جو ہے تو وہ سب کے اوپر dominant ہوتی ہے workers کے اوپر workers جو ہے تو وہ subordinate ہوتے ہیں اس کے اور یہ honey bee queen جو ہے تو وہ dominant ہوتی اس کے علاوہ باقی بھی جو آپ کے پاس social insects ہیں ان میں بھی dominance کا phenomena دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ grey wolves جو ہوتے ہیں ان میں بھی dominance پایا جاتا ہے کافی زیادہ animals ہیں birds میں بھی دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے بس ایک اس میں dominant ہو جاتا ہے اور اس کو سارے کی سارے resources frequently سب سے زیادہ سب سے easily available ہوتے ہیں چاہے وہ meeting partner ہو چاہے وہ food ہو چاہے وہ shelter ہو any resource of life اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ group میں لڑائی کم ہو جاتی ہے animals کی competition کم ہو جاتا ہے aggression کم ہو جاتی ہے اور جو سب سے fittest organism ہوتا ہے جس میں سب سے اچھی genes ہوتے ہیں جیسے selfish gene model کا بھی آپ نے پڑا تھا تو وہ جس میں ہوتے ہیں تو وہ سب سے اچھے genes pass on ہوتے رہتے ہیں next generation کو کیونکہ سب سے اچھا جو fittest organism ہے اس کو سب سے اچھی resources مل رہی ہیں تو اس کے کچھ benefits بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک harmful aspect یہ ہے کہ مطلب جو آپ کے پاس subordinate ہے کبھی خبار ان کو resources بالکل ملتے ہی نہیں ہیں تو ان کو laws ہوتا ہے so that was all about dominance بھی ملتے ہیں بے ملتے ہیں موسیقی